امام حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہو جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اسے بھول جائے کرو جیسے گناہ کرتے وقت اپنے رب کو بھول جاتے ہو اس کو دوست مت بناو جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کریں خواہ وہ مزاق ہی کیوں نہ کر رہا ہو اس شخص میں ہرگس دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو کیونکہ عیب تم میں بھی ہے اور زبان لوگوں کی بھی ہے تین کام اللہ کو بہت پسند ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جھوڑنا دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو کیونکہ زندگی موقع کم اور دوکہ زیادہ دیتی ہے ایمان اور حیاء دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے جو چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کو دیتا ہے بہت زیادہ باتیں کرنے والوں سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں جب تم کسی کو اکیلے دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے کیونکہ بیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے ہر شخص کا غم اس کی حمت کے مطابق ہوتا ہے زلط اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ ہر سنی سنائی بات کو بیان نہ کرو ورنہ تمہاری بیوقوفی کیلئے یہی بات کافی ہے کبھی کسی کو دکھ مت دو کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سراخ باقی رہتا ہے کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہارے تین باتیں بامپ سکے تمہاری ہنسی میں پشیدہ درد تمہارے غصے میں پشیدہ تمہارا پیار اور تمہاری خاموشی میں پشیدہ وجہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالہ جب تالہ کلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے اپنی تقدیر پر رونا نہیں پڑتا اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی بھی روتے ہوئے پیدا نہ ہوتا جب ہر طرف سے مایوسی اور پریشانی گیر لیں اور دور دور تک کوئی راستہ دیکھائی نہ دیں تو سمجھ لینا کہ یہی وہ راستہ ہے جہاں سے منزل قریب ہے جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہے بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو وہ رب ہے تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا